موسیقی ایک سو کی قریب اس میں آیات ہیں تو آج چالیس آیاتوں کا ذکر کریں گے سورہ مریم کی چند خصوصیات ہیں جن کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں ایک تو یہ کہ سورہ مریم پوری کی پوری مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور یہ اس دور میں نازل ہوئی جبکہ کہا جائے کہ درمیان سے آخری دور تھا مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اور اس میں کفار قرائش سے کلام ہو رہا ہے لیکن ساری دنیا سے اس کا اثر اور قیامت تک آنے والے معاملات اس میں بازے ہوئیں اس میں چند باتیں ہیں اور اس میں دو نبیوں کی ایک نبی کے دعا اور ایک ولیہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور اس کا ذکرہ اور پھر باقے میں سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکرہ ہے اس کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ جب حبشہ میں حجرت کے لیے مسلمانوں کو پہلی بار حکم ہوا پانچویں چھتی سا ہجری میں پانچویں صدی نبوی میں پانچویں سال نبوت کے حضور پانچویں سے بعد میں مطبع چھڑے اور ساتھویں کے درمیان تو پہلی حجرت جب ہوئی تو مسلمانوں کو جب ظلم اور بربریت بہت ہو گئی اور قریش نے زندگی تنگ کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ السلام نے صحابہ کو اجازت دی کہ وہ جائیں تو پہلے گروپ میں کہتے ہیں کہ تقریباً گیارہ یا چوبیس یا چالس کے قریب صحابہ اکرام اور صحابیات تشریف لے گئے اور جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے پیچھے پیچھے انہوں نے عبداللہ ابن ربیہ جو کہ آدھا مطبع کہلاتا ہے نا سوتلہ بھائیتہ ابو جہل کا اور عمر ابن آس اور جو کہ بہت زیادہ مطبع تشت اور بہترین کلام کرنے والی شخصیت تھے اس وقت کے تو انہیں بھیجا تاکہ وہاں وہ بادشاہ کو جا کر کے بولے کہ انہیں واپس کرے انہوں نے کہہ کیا کہ انہوں نے جا کر کے بادشاہ کے جو وزیر تھے جو مقرب تھے ان کو تحفہ تحیب دیئے اور ان سے پھر اپنے لئے بادشاہ سے مقام اور اجازت مانگ لی کہ بادشاہ ان کی بات سنے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ بھاگے لوگوں کو دوبارہ لے کر آئے تاکہ ان کا یہ اسلام دوریہ وہاں پہ مکہ سے بھاہر رہ جایا اور دوسرے ان کی بدنامی نہ ہو کیونکہ ان کا بھی ایک مقام تھا بہرحال جب انہوں نے بادشاہ کے پاس گئے جس کا نام نجاشی شاہ تھا جس کو نیگس کہتے ہیں اور یہ عباسینیہ کا علاقہ تھا جو کہ پاد میں اس کا نام اس وقت ایتھیوپیا ہو گیا اور اس کو حبشاہ کہتے تھے حبشاہ جہاں سے اسلام پہلے ہی پہنچ چکا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے میں دور میں یہ بات ہوئی تو ابو کیا نام ہے ابو صفیان کی جو بہن تھی ام حبیبہ اس وقت ان کی شادی ایک اور سے صاحب سے ہوئی تھی وہ اسلام لائے تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام چھوڑ دیا پھر حضور نے ان کو اپنے نکاح میں لیا یہاں پر ایک واقعہ جو پیش آیا اس میں یہ کہ جب انہوں نے بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ اپنے ذہن کا مزاج کہتا اس نے ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے وہ کہلے گا کہ چند نوجوان ہیں ہمارے مرد اور عورتیں جو کہ وہاں سے باغی تھے اور بھاگ کر آگئے ہیں اور انہوں نے باطل کوئی عقائد استعمال کر لی ہیں شروع تو انہوں نے کہا کیا مطلب تمہارا تو انہوں نے کہا بھئی یہ لوگ ہمارے دین کو چھوڑ کر کہ انہوں نے کوئی ایک نئے دین نکال لیا ان کے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو انہوں نے کہا اچھا بادشاہ نے ان سے کہا کے اپنا معاملہ پیش کر رہے ہیں تو انہوں نے حضرت جعفر تیار حضرت علی کے بھائی ابن ابو طالب ان کو اپنا ریپریزنٹری بنا کر آگے بھیج کیا جب انہوں نے بیان کیا تو انہوں نے یہ ابتدائی آیتیں سورہ مریم کی ذکر کی حضرت یعیہ کا ذکر حضرت زکریہ کا ذکر تو اور جو عقائد کے بارے میں تھوڑا بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے کردار خراب تھے ہمارے معاملات خراب تھے اور انہوں نے حضور نے ہمیں ہدایت دی اور یہ ذکر سنایا تو نجاشی نے کہا ان میں تو کوئی ایسی بات مجھے نظر نہیں آتی کہ جو کہ ان کو باغی کہیں یا کچھ بھمراہ لوگ کہیں تو اس نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ رہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ جو کہ بڑے اپنے طور پر ایک بہت شاتر اور بڑے تلخ و مدد ترش اور بڑے شاتر کلام تھے انہوں نے کہا نہیں باشا ان میں تھے کچھ اور بھی بات ہے آپ مجھے اجازت دیں تو انہوں نے کہا کیا اجازت چاہتے ہیں کہنے لگے ان کو دوبارہ بنائیں اور ان کو یہ پتہ کریں کہ یہ ان کے عقائد حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے تو پھر دوسرے دن جب گئے تو انہیں بڑی فکر ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کو کہ ہم کیا کریں گے تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی ہوگا ہوگا ہم سورہ مریم کی جو آیات اللہ کے رسول پر نازل ہوئی ہیں ہم انہیں ایسی پڑھ کے سنا دیں گے تو جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور اس کے بارے میں جو واقعات تو انہوں نے جو قرآن میں سورہ مریم میں تھے حضرت جعفر طیار نے تلاوت فرمائے تو بادشاہ نے زمین سے ایک دانہ اور ایک تنکہ اٹھایا اور کہنے لگا کہ جو انہوں نے بیان کیا اور جو میرا عقیدہ ہے اس میں تنکہ برابر کا فرق نہیں ہے اور اس نے کہا کہ یہ میری ملک میں جہاں چاہے رہیں اور آباد ہوں اس میں ایک اور بات پتہ لگتی ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلمانی علاقوں میں ہجرت کی اجازت ہے جب ان پر مشکل ہو جائے زنگیتہ ہو جائے اور وہاں پر انہوں نے بادشاہ کے ساتھ بھی رہے اور بادشاہ کی شاید ایک جنگ بھی ہوئی تھی جس میں انہوں نے بادشاہ کے ساتھ لڑا بھی تھا تو بادشاہ کے لئے انہوں نے مسلمانوں کو چاہیے ہیں کہ جہاں جائیں وہاں پر علماء گھر بنائیں جہاں پر جائیں وہاں پر اسلام بھی پھیلائیں وہاں پر سیاست میں بھی انوال وہاں کے معاملات میں بھی رہتے ہیں تاکہ انسان کو خیر اسلام سے ملے گی اور اسلام سے خیر وہی ملے گی جہاں اسلام نہیں ہے اور یہ جو امریکہ میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب سیاست میں انوال نو انڈیا میں 250 ملین کے قریب دھائی کروڑ کے قریب آبادی جو ہے 25 کروڑ کے قریب آبادی مسلمانوں کی ہے جو کہ دنیا کے سب زیادہ آبادی ہے وہاں پہ کافر محکومت ہے اور ہندووں کا ملک ہے اس کے علاوہ دوسرے ممالک و مسلمان جہاں پہ اکثر ہی حتم نہیں ہے اور کئی منکوں میں پچاس فیصد سے کام ہیں کئی میں پچاس فیصد ہیں تو یہ بحث جو ہے یہ ایک بڑی بہودہ بحث ہے کہ مسلمان اس ملکی سیاست میں معلوم اللہ کرے یا نہیں کرے حالات جو معاقیات اور جو معاملات ہو رہے ہیں اسے واضح یہی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو حضور بھی جہاں پہ مکہ میں دعوت دے رہے تھے تو وہ اکیلے تھے اس وقت کو مسلمان نہیں تھے وہاں پر اور اس طرح مسلمان اقلیت میں رہ کر کے گروہ ہوتا ہے اور اسی طرح جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو وہ پانچ سو سال لگے تھے ان کو مسلمان بڑھنانے میں بجارٹی میں اور شام کے علاقے میں چھ سو سال لگے تھے تو اسلام اسی طرح دعوت سے پھیلتا ہے جبر سے نہیں پھیلتا اور یہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے اس سورہ مریم میں کچھ عقائد بھی کلیر ہوئے ایک تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے اور چاہے وہ بن ماں کے دے بن باپ کے دے حضرت آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے پیدا کیے گئے حضرت عیسیٰ بغیر والد کے پیدا کیے گئے اور حضرت زکریہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یاہی علیہ السلام جب دیئے جبکہ وہ اس پچھتر سال سے اوپر کی کہتے ہیں کہ عمر تھی جو کہ اللہ جانتا ہے کیا عمر تھی انہوں نے بیسے آیتوں سے ظاہر ہو رہا ہے جو سنیں گے کہ ان کے بال سفید ہو گئے تھے اور ان کو خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک وارث دے مال کا وارث نہیں نبوت کا دین کا علم کا تو ان کی دعا یہ تھی اور اس ذکر کو سنتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے فیضیہ ہونے کی توفیق ادا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے اکارا اور کہا کہ اے میری پروردگار میری حدیعہ بڑھاتے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شورا مارنے لگا ہے اور اے میری پروردگار میں تجھ سے مان کر کبھی محروم نہیں رہا اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے دھتا ہوں اور میری بیوی بانجھے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا پر کرتی جب یہ آیت لے کر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عارف تو جب کہا کاف کہ عارف تو ہا عارف تو عین کاف عارف تو ان تمام ایک ایک حروف مقتیات پر فرمایا عارف تو یعنی میرے رب نے جو چاہا میں سمجھ گیا تو اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کہ ان کے معنی کیا ہیں اور پھر انہوں نے اپنے رب کو پکارا ایک خفیہ انداز میں جیسا کہ اس میں ذکر ہوا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے انہوں نے ندا کی اور فرمایا کہ میرے بال سر کے سفید ہو گئے ہیں اور میں بڑھا پا آ گیا اور میں کمزور ہڈیاں ہو گئی ہیں تو انہوں نے ایک اولاد کی طلب کی اور پھر انہوں نے جو بتایا کہ انہوں نے جو فرمایا کہ تو انہوں نے یہ دعا کی اس نظریے سے کہ دین جو ہے وہ اس طرح سے ان کے پاس پریزرب نہ ہو جس طرح سے کہ وہ چاہتے ہیں اور اللہ تعالی کے دین کو محفوظ رکھنے کے لئے کیونکہ وراثت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا وراثت میں ان کی یہی ذکر تھا کہ اللہ تعالی مجھے اپنی اولاد سے دین کو اور دنیا کو ملتا ہے جو میری اور اولاد یاقوب کی بیراس کا مالک ہو اور اے میری پروردگار اس کو خوش اتوار بنائی اے زکریہ ہم تم کو ایک لاکھتے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام جانگیا ہے اس سے پہلے ہم نے اس نام کا پروی شخص پیدا نہیں کیا انہوں نے کہا پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بی بی بانچ ہے اور میں بڑھاتے کی انتظا کو پہنچ گیا ہوں حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو جو پیدا کر چکا ہوں اور تم کو چیز نہ کھل کہا کہ پروردگار میرے لئے کوئی نشانی مقلر فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و صالم ہو کر تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکھو گی تو یہ اللہ تعالی نے ہم کو نشانی دی کہ تین دن رکھو بات نہیں کر سکیں گے اور پھر انہوں نے یہ جو ذکر کیا کہ یا اللہ میں کیسے پیدا ہوگا تو حضرت یایہ علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ بھی اسی طرح سے موجزاتی ولادت ہے جس طرح سے حضرت آدم کی اور حضرت اسماعیل حضرت کیا نام ہے آپ کے عیسی علیہ السلام کی ولادت ہے اور اس میں ایک بہت بڑا حکم جو ہے وہ یہ کہ سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر آئے گا کہ کس طرح سے یہ ہوا اور یہ دعا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زکریہ جب حضرت مریم کے کفیل بنے تو وہ ان کی جب حجرے میں جاتے تھے تعلیٰ لگا کر کے جاتے تھے باہر سے جب چھوڑ کر جاتے ان کو تنہ اور جب آتے تھے تو تعلیٰ کھول کر آتے تھے اور جب ان کے پاس انہوں نے بن موسم پھل اور فروٹ پائے تو انہوں نے کہا کہ مریم یہ کیسے ہوا تو آپ نے فرمایا مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ازن سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو چایک کر دیتا ہے تو اس پہ ان کو امید بنی کہ میں اس عمر میں بھی اپنے لئے اولاد کی دعا کروں تو حضرت یایہ نے محراب میں کھڑو کا دعا کی تھی جو انشاءاللہ اگلے اس میں ذکر آئے گا جب ہم سوریال عمران پڑھیں گے کہا کہ پروردگار میرے لئے کوئی نشانی مقلر فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم سنی و سالم ہو کر تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گی پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہو اس آیت میں دو باتیں ہوئیں کہ جب حضرت زکریہ اپنی محراب سے نکلے تو ان کی نشانی یہ تھی کہ تین دن تک لوگوں سے اشارے سے بات کریں گے لیکن قرآن اور اللہ کا ذکر کرنے میں ان کو کچھ نہیں ہوگا صحت ان کی ٹھیک تھی بلکل جیسے کہا جاتا ہے صحت منتے ایسا نہیں تھا کہ انہیں سٹروک ہوا یہ غلط خیال ہے کہ ان کا جسم کمزور ہوا اور ان کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ نے کیفیت دی کہ تمہاری نشانی یہ تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ جب وہ لوگوں سے عام بات کرتے تھے تو ان کی زبان بند ہو جاتی تھی جب وہ اللہ کا ذکر شروع کرتے تھے زبان جاری ہو جاتی تھی اور پھر حضرت یعیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اللہ کی کتاب کو تھام لیں اور ان کو نبوت عطا ہوئی دو یا تین سال کی عمر میں اور اتنی کم عمر میں لوگ کہتے ہیں کہ جی کیسے نبوت مل سکتی ہے یا سوال ہوتا ہے ان کا سوال کا جواب یہ ہے کہ جب دو سال بعد بچہ بات کرنے لگتا وہ بھی کوئی خاص بات نہیں ہوتی اللہ کے حکم سے کرتا اور کئی بچے صحت مند ہوتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ سن بھی نہیں سکتے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں جس میں جب اللہ تعالیٰ کسی کو بڑا ہو کر کے کلام کرنے کی توفیق عطا فرماتا مردے سے بلوا دے جب چاہے زندہ سے بلوا دے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ان اللہ علیہ کل شہین قدیر اور پھر حضرت یعیہ علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کے بارے میں علماء کا اجماع ہے کہ اب آپ دو سے تین سال کی عمر تھی ہے آپ کی اور اس میں آپ کو پہلی وحی کا نزول ہوا اور جس کے بعد آپ نے اپنا ذکر اس طرح سے بین فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح کا حکم دیا کہ پاکیزگی اختیار کریں پریزگاری اختیار کریں اور خصوصاً بالخصوص اس بات کا خیال رکھا جائے کہ والدین کے ساتھ اچھا ان کے لئے دونوں والدین کا حکم ہے حضرت عیسیٰ کے لئے صرف والدہ کا حکم ہے کیونکہ ان کے والدین تھے ان کی والدہ تھی تو اس لئے حکم ہے کہ چاہے نبی ہو چاہے رسول ہو چاہے پیغمبر ہو والدین چاہے نیک ہو چاہے بے عمل ہو چاہے اچھے نہ ہو آپ پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ نے والدین کے اکرام اور عزت اور بے حد محبت اور شفقت کرنی ہے آپ ان کے ساتھ بد اخلاقی بد سلوکی بد اعمالی بد بینی اور کسی تقسم کی ان کو تکلیف اور عذیت نہیں پہنچا سکتے اگر آپ نے پہنچائی تو آپ کے عامال اللہ تعالیٰ ضبط فرما دیں گے اور آپ کی تمام نیکی اضائع فرما دیں گے اگلی آیت سنیں اور وہ پر حض گھا تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندگت کے اٹھائے جائیں گے تو ان پر سلام اور رحمت ہے اب یہ آیت کو آپ بڑی محبت سے سمجھیں اور اس کو سمجھیں کہ نبیوں کا معاملہ عام لوگوں کا معاملہ نہیں ہوتا انبیاء علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے ایک تو وہ بے وقت اور بن موسم کے پھل کی طرح پیدا ہوئے اور پھر ان پر سلامتی اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان کو زندگی دی اور ان کو پیدا فرمایا پھر فرمایا جس دن ان کی موت ہوئی کنگ ہیرٹ جو ان کا بادشاہ تھا حرود اس نے خواہش کی تھی کہ اس کی جو رکھیل تھی یا اس کی بیوی تھی کہ اس کی بیٹی سے وہ چاہتا تھا کہ اس کو حرم میں لے جو کہ ان کی شریعت میں منع تھا حضرت یعیہ علیہ السلام نے اس پر فتوہ لگایا اور اس کو کہا کہ تُو گناہ کر رہا ہے اور اللہ تعالی کا عذاب ہوگا تو اس لڑکی نے خواہش کی تھی کہ میں تیسے جب تیرے بستر پہ آنگی جب تُو ان کا سر مجھے تحفے میں دے گا تو نعوذہ بللہ اس نے آپ کا سر قید میں رکھ کر کے زباہ کرا اور نبی اللہ کو اس نے تشت میں رکھ کر کے اس کو تحفتاً پیش کیا اور وہ اس کے حرم میں گئی یہ گناہ ہوا دیکھیں جس آدمی کی موت کو بہت سلام ہے ہمارے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا لوگ یہ سمجھ لیں کہ حق پہ رہتے ہوئے جان کا جانا عذاب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا امتحان اپنا آلگ ہوتا ہے لیکن جس دن ان کی شہادت ہوئی جس دن ان کی موت ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ نے سلام تکا دن کا اور جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا یوم محشر دن ان کے لئے سلام ہی تکا ہے اب دیکھیں بچہ پیدا ہوتا کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ بچہ نیک ہوگا شہر ہوگا عہبدار ہوگا اچھا ہوگا گناہگار ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کی اس ولادت پہ کہہ دیا سلام ان علیہ ان پہ سلام ہو گیا پیدائش پہ اس لئے اسلام میں پیدائش منانا ساری زندگی منانا جب بھی چاہے منانا کوئی منائی نہیں ہے موت کے اوپر ہے کہ غم صرف تین دن منائے جا سکتا ہے تین دن کے بعد آپ حوصل کریں اور اپنی زندگی کو شروع کریں تو قید قسم ہے غم میں خوشی میں کوئی قید نہیں ہے دین میں یہ شریعتی مسئلہ ہے جو کہ کم اقل لوگ نہیں سمجھتے ہیں خوش ہونے کے لئے اللہ تعالی نے منعنی فرمایا اور پھر فرمایا کہ جس دن ان کی موت ہوئی اس دن کو بھی سلامتی کا کہا تو نبی کی موت کا دن سلامتی کا ہوتا ہے جس طرح ہمارے ہیں بارہ وفات ہے یا بارہ ربی علیہ ور پیدائش ہے ان دونوں کیفیت میں اللہ تعالی نے سلامتی کی حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت حضرت علیہ السلام کی انتقال دونوں جمعہ کے دن اس لئے وہ جمعہ کا دن فضیلت کا ہے اور اس دن اللہ تعالی نے نماز قائم کر دی اور اس دن کو اللہ تعالی نے سید الایام بنا دی یعنی نبی کا پیدا ہونا اور انتقال ہونا یا وسال ہونا یا شہدت ہونا سلامتی ہوتی ہے برائی کے عائب کی بات نہیں ہوتی ہے پھر قیامت کے روز جب اٹھے گا انسان چاہے کتنا ہی اچھا ہو کتنا ہی نیک ہو کتنا ہی دولت مند ہو کتنا ہی عزت دار ہو کتنا ہی خوبصورت اور حسین جوان ہو لیکن قیامت کے دن اس کا نہیں پتا کہ اس کا کیا حشر اور کیا معاملہ ہوگا نبی کا معاملہ یہ ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوں جس دن قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے ان پر سلامتی ہوگی یہ ایک بہت اہم سا مسئلہ ہے جس کو سمجھنا بڑا نازک مسئلہ ہے لوگ اس کو غلط رنگ میں اور غلط معاینوں میں لے جاتے ہیں نبی کا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتبذت مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا اَلْكِتَابِ قُرْآنِ مَرْيَمْ كَابِ مَسْغُولِ كَرُوْا جب وہ اپنے لوگو سا لکھو کر ماشرک ترک چلیگی فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے چھیک آدمی کی شکل بن گئے آئے اب یہ حضرت مریم کا ذکر شروع ہوا ہے اور اس میں چند باتیں بڑی اہم ہیں اور عقیدے اور اس کے بعد ان کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن جیسے حضرت جبریل السلام لے کر کے آتے تھے اللہ تعالیٰ جبریل السلام کو حکم کرتے تھے اور حکم وہ نازل ہوتا تھا پھر حضور کے پاس وہ آتے تھے حضور کو وہ قرآن پڑھ کے سناتے تھے حضور اور صحابہ کو سناتے تھے یہ یاد کر لیتے تھے یہ نوزر طریقہ ہے تو اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ اس بات کا ذکر کرو اپنی قرآن یعنی کتاب میں جو اپنے لوگوں سے الگ ہو گئی تھی حضرت مریم اور مشرق کی طرف میں اس کے لیے میں آپ کو ایک تھوڑی سی دکھانا چاہتا ہوں پکچر یہ ہے سینٹ اینڈ جس کو جرسلم میں جو کہ بیت المقدس کے اندر ان کا مزار ہے جہاں پہ ان کی پیدائی چیتی حضرت مریم کی اس کا چرچ کہلاتا ہے سینٹ اینڈ ان کی والدہ کو کہتے ہیں جو کہ جن کا قرآن میں ذکر ہے ان کے والد کو حضرت مریم کے والد کو جو ایکم انگلش میں کہتے ہیں اور ان کا جو قرآنک نام ہے وہ ہے عمران جنہیں ان کے والد جو تھے وہ یعنی حضرت عمراء حضرت حرون علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے اور یہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے پیدا ہوئے تھے مسلمانوں کا اس سے کچھ وہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ یہ کہنا تھا ہولی چرچ اف نیٹیویٹی تو یہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ کی پیدای چیتی اس کے یہ جو چرچ ہے اس کے دروازی کی چابی جو ہے دو مسلمان خاندان کے پاس ہے جو سلاکدین ایو بی کے دور سے ہے اور اس کو ان کی یعنی عیسائی اس پہ اتفاق کرتے ہیں کئی سو سال سے یہ مسلمانوں کے پاس ہیں اور یہ وہ جگہ آپ ذرا دیکھ لیں اس کو سمجھ لیں کہ مسجد اقصہ کے بارے میں یہ تھا جب انگریزوں نے ترکوں سے یہ بریڈش نے لیا اور اس کو ٹرانس جورڈن کے نام سے ڈیوائیڈ کیا اور پھر یہ حصہ جو تھا ادھر اٹیک کیا سعودیوں نے اور اس دوران میں یہ فلسطین میں انہوں نے یہودیوں کو یورپ سے لاکر ہوتا رہا اور یہ جو آپ کو بتا دیں کہ یہودیوں کا جو علاقہ تھا اب انہوں نے اس کو اتنا کم کر کے یہ دو علاقے فلسطین کے کر دیں جبکہ 90% زمین ان کی تھی اور یہ اصل میں کوارٹر ہیں دیکھیں یہ کرسچن کوارٹر ہیں یہ آرمینین کوارٹر یہ بھی کرسچن ہے اور یہ جوش کوارٹر ہیں یہ یہودیوں کا علاقہ ہے اور یہ مسلمانوں کے کوارٹر ہیں دیکھیں سب سے بڑا علاقہ مسلمانوں کے حصے میں آتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے ٹیمپل ماؤنٹ حرم شریف جس کو کہا جاتا ہے اور یہاں پر مسجد اقصہ ہے مسجد اقصہ یہ جو کہلاتی ہے ویلنگ وال جس کو کہا جاتا ہے یہ یہاں پر یہاں کر کے یہ ویلنگ وال پر کرتے ہیں اگر یہ ویسٹرن ویلنگ وال ادھر ہے تو آپ اندازہ لگائیں مشرقی وال اس طرف ہونا چاہیے تو یہ اس طرف چلی گئی تھی جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ مشرقی طرف چلی گئی تھی اور کچھ اس کے مطابق روایات کے مطابق بیت اللہم بیت یعنی گھر لہم یعنی گوش گوش والوں کی علاقے میں چلی گئی تھی اس لئے اس کو بیت اللہم کہا جاتا ہے وہیں پہ آپ نے پردہ فرمایا اور پھر آپ کے پر جبریل علیہ السلام واضح ہوئے بالکل انسان کی طرح واضح ہوئے تو انہوں نے جب کہا کہ اعوذ بر رحمان میں نے کہا انہوں نے جب کہا کہ میں رحمان کی نام سے پناہ مانگتی ہوں تیج سے تو وہ اللہ کا نام سن کر ان پر ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ وہ اپنی نورانی جبریلی شکل میں آگئے اور پھر دوبارہ وہ انسان بن کر جب وہ واضح ہوئے تو ان کو تسلی ہوئی کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے کہ رسول ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تجھ کو دیکھیں انہوں نے کہا یعنی میں تجھے بیٹا دوں گا یعنی ہمیں پتا ہے دولات دینا اللہ کا ذمہ اللہ کا کام ہے لیکن اس آیت میں انہوں نے یہ کہا کہ میں تجھے دوں گا یعنی وہ وسیلہ بنے وہ اللہ کے اذن سے انہوں نے دی لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ دینے والا جسی طرح ہمارے دعا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے ہمیں اولاد دے دی اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اللہ کی طرح دی کیونکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کی دعا سے ہمیں دی ہمیں وضاعت رکھنا چاہیے زمان کی اصل مناسب طریقہ یہی ہے کہنے کا لیکن لوگ جو ہیں وہ چھوٹا کرنے کے لیے لفظ کو مختصر کرنے کے لیے وہ حضر کا نام لے لیتے ہیں کہ جناب ان کی وجہ سے اور ان کے لیے لی ہم کسی کی نیاز دیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی فلاں فلاں کی نیاز دی وہ فلاں کی نہیں تھی اس کا عیسال سواب ان کے نام تھا ہوتا ہے اور وہ صدقہ خیرات اور جو بھی قربانی ہے جو بھی کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے لیکن اس کا ثواب اس بندے کو ہم دینا چاہتے ہیں اور پھر ہم جب کہتے ہیں کہ کسی زندہ یا کسی مرہوم بزرگ یا ولی کے یا وسیلے واسطے سے ہم کہتے ہیں کہ دعا ہماری قبول ہو تو اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر لی کیونکہ وہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں مستیب و دعوات ہوتے ہیں تو اس بات کو یہ عقیدہ کا مسئلہ اس کو سمجھ لیں کہ حضرت مریم کو بیٹا دینے کی تو استطاعت کسی کی بھی نہیں تھی سوائے اللہ کے تو اس لیے ہم اس آیت کو سمجھ لیں اور بہت احتیاط سے اس کو سنیں مریم بولی کہ اگر تم پہلزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پنہ مانتی ہوں انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پرورزگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا مجھے کسی بشر میں چھوا تک نہیں اور میں بکار بھی نہیں ہوں بھرشتہ نے کہا تاکہ یوں ہی ہوگا تمہارے پرورزگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان تھے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کیلئے اپنی ذہمت کی طرف سے نشانی اور ذریعہ ذہمتوں مہربانی بناوں اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے اب اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ انہوں نے ان کو بجٹہ دینے کا جو کہا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے اور یہ اللہ کیلئے آسان ہے کہ وہ جس طرح سے بھی جس کو چاہے پیدا کر دے اور جس کو اولاد دے دے یہ مہربانی ہے اور جبریل علیہ السلام وسیلہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تو اس میں آیت میں جو تفسیر ہے اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کے چہرے پر پھوکا یا ان کے گریبان میں پھوکا یا ان کے جسم پہ پھوکا اور وہ اس وقت حاملہ ہو گئیں اور پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک روایت کے مطابق حمل جو تھا وہ صبح سے شام میں ہو گیا اور بچہ پیدا ہو گیا لیکن کچھ روایت میں ہے کہ حضرت یحیہ کی والدہ جو کہ ان کی خالہ تھی وہ حضرت زکریہ کی بیگم تھی وہ بھی ان کا حضرت یحیہ سے حمل ہو گیا تھا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتی تھی اور انہیں اپنی کیفیت ایک دوسرے کو بتائی جو کہ وہ سمجھ سکتی تھی اور جب ان کے حمل ہوا تو وہ ایک یوسف نام کے نجار تھے جو ان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو کہ خدمت کرتے تھے کیا نام ہے مسجد اقصہ کی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم جبکہ پاک باز اور نیک خاتون ہیں لیکن ایسا کیسے ممکن ہے کہ ان کے حمل ہو تو انہوں نے ان سے کہا کہ کیا مریم یہ ممکن ہے کہ بغیر بارش کے کھیتی اگ جائے یا بغیر بیٹ کے درخت اگ جائے یا بغیر سبب کے اولاد پیدا ہو جائے تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دی انہوں نے کہا پہلا بیٹ جو لگا وہ بغیر کھیتی کے لگا اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے جب پہلی بارش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بغیر پانی کے بارش کو بنایا اور پھر جب پہلے جو اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم حید السلام کو بغیر باپ ماں کے بنایا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ ہو سکتا ہے تو وہ مطمئن ہو گئے اب اس میں دو باتیں ہوئیں ایک تو یہ تھا کہ یہودیوں نے انہیں الزام لگایا کہ یہ نعوذ باللہ یہ حضرت یوسف نجار کی ناجائز اولاد فے حمل ہوئی حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اور انہوں نے فہشہ کا الزام لگایا اور دوسرا جو عیسائی تھے انہوں نے ان کو زگزہ بڑا دیا کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی اولاد ہیں جبکہ حضرت عیسیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا اور انہوں نے اپنے خدمے میں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں عبداللہ انہی عبداللہ اب وہ ذکر کو سنیں آپ اور اس بات کو ہم سمجھ سکیں اور جب ان کا حمل ٹھہرا تو وہ ایک جگہ چلی گئی جس کو بیعت اللہم کا علاقہ کہا جاتا ہے اور ایک درخت جو کہ خجور کے درخت کے پاس بیٹھ گئیں جو کہ سوکا تھا اور ان کو آواز آئی کچھ کہتے ہیں حضرت جبرائیل کی آواز ہے کچھ علماء کا کہنا ہے حضرت عیسیٰ اپنی ماں کے پیٹ میں بولے کہ اممہ اس کو چھڑو اس کو ہاتھ لگاؤ درخت کو تو اس سے خجوریں گریں گی وہ کھائیں تازہ تھا خجوریں گریں جبکہ وہ سیدھا درخت تھا موجزہ تھا اور پھر پانی ان کے پیرو کے نیچے سے بینے لگا جس سے انہوں نے پانی پیا جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو وہ نو مولود بچے کو چند دن چند گھنٹے جو تھوڑا بھی عرصہ تھا اس کے بعد ان کو لے کر اپنی قوم کی طرف جانے لگی لیکن ان پر ایسی ندامت کی کیفیت آئی اور جبکہ انسان تھی بچی تھی کہتے ہیں دس سے تیرہ سال کی عمر تھی آپ کی اور آپ جب ان کو حضرت عیسیٰ کو لے کر جانے لگی لوگوں کے پاس تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں بچوں کو کیا بتاؤں گی لوگوں کو یہ بچہ کہاں سے آیا تو ان کو حکم ہوا کہ آپ اشارہ کر لینا اور ان کے اندر ایک قسم کا روزہ رکھا جاتا تھا جس کو چپ کا روزہ کہتے تھے اور اس میں وہ کلام نہیں کرتی تھے وہ اشارہ کر دیا انہوں نے اور جب انہوں نے اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا موجزہ فرمایا انہوں نے کلام کرنا چلو کیا اور انہوں نے اپنی والدہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا اپنا الٹا اور سیدھے ہاتھ سے انہوں نے بیان کرنا چلو کیا اور بولنا چلو کیا یہ موجزہ دیکھ کر کے ان لوگوں کو جواب نہیں بنا اور انہوں نے ان کو کہا کہ یہ پہلے تو ان کو تنزیہ انداز میں کہا کہ یہ فریعہ یہ عجیب سی چیز تم کہاں سے لیا یہ اٹھا کر کے اس کو سنیں اور اس کو سمجھیں اللہ تعالی ہمیں ادائیت عطا فرمائے قلت یا لیتنی مط قبل هذا وکنت نسیا منزیا پھر برد زہ ان کو کجور کے تنے کی طرف دے آیا کہنے لگیں کہ کاش مہن سے پہلے مر چکتی اور گولی بسری ہو گئی ہوتی فنا داها من تحتها اللہ تحسنی قد جعل ربک تحتک سریا اس رب تن کے نیچے کے جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو تمہارے پر بردگار نے تمہارے نیچے ایک جشمہ پیدا کر دیا اور کجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرح فلاو تم پر تازہ تازہ کجوریں جھٹ پڑیں گی فکلی وشربی وطری عیما فا اما ترین من البشر احدا فا قولی انی نظرت لرحمن صوما فا قولی انی نظرت لرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسی تو کہاو اور پیو اور آنکھیں پھنٹی کرو اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کر فا اتت بھی قومہا تحمل قانو یا مریم لقد جہت شئیئا فریعا پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے آئیں وہ کہنے لگے کہ مریم یہ تو تونے برا کام یا اختارون ما کان ابوک رأسوئن وما کانت امک بغی یا اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ ہی بدعوارا مکھا اور نہ تیری ماں ہی بس کا فا اشارت انعیم قالو کیف نکلم من کانا فی المہد صمی اب یہ بات دیکھئے کہ بائبل میں پہلا موجزہ تھا تیزہ علیہ السلام کا جو انہوں نے بیان کیا جس کیلئے مسلمان کہتے ہیں کہ تحریف کی گئی وہ یہ ہے کہ پہلا موجزہ انہوں نے بیان کیا کہ ان کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے پانی کو شراب بنا دیا یہ نبی کا کام نہیں ہوتا شراب بنانے والا اور اس کو کہتے ہیں کہ the first miracle was that ہمارے ہم پہلا موجزہ ان کی پیدائش کا موجزہ ہے ان کی ولادت موجزے سے ہوئی ان کا کلام موجزے سے ہوئے انہوں نے اپنی معصوم والدہ کی معصومیت کی گواہی دی اور یہ نبی کی شان ہے کہ گواہی دی اور آپ نے بیان فرمایا حضرت یحیاء کو دو سے تین سال کی عمر میں نبوت ملی پہلی وہی نازل ہوئی حضرت عیسیٰ کو یہ وہی پیدائش کے وقت نازل ہوئی تو اللہ تعالی جس کو جب چاہتا ہے کچھ نبیوں کو چالیس سال کی عمر میں نبوت اور رسالت ملی تو اس طرح سے ہر نبی کا ایک عمر ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالی جس کو چاہے جیسا چاہے اس کو مقام و درجہ عطا فرماتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو تو پیدائش سے پہلی آپ دیکھئے کہ ان کی والدہ نے دعا کی تھی تو یہ دعا جو تھی یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کو بھی یہی تھا کہ وہ بڑی عمر کی ہو گئی تھی اور خواہش کرتی تھیں کہ اللہ تعالی ان کو اولاد دے جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے دیکھا کہ ایک چڑا چڑی کا گھنسلایا اور اس نے انڈے دیا اور بچے ہوئے تو ان کے دل میں بھی خواہش ہوئے کہ کاش اللہ مجھے بھی اولاد دے تو میں اللہ تعالی کی راہ میں اس کو کر دوں گی آزاد تو جب انہوں نے یہ خواہش کی تو جب ان کو حمل ہوا تو وہ سمجھی کہ اللہ تعالی نے میری دعا قبول کر لی دیکھیں کتنی ولی اللہ تھی اور ان کی خواہش تھی اللہ تعالی سے باتیں کرنا چاہیئیں خاموشی سے اللہ تعالی سنتے ہم سب کی باتیں تو جب انہوں نے یہ دعا کری تو اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرما لی تو انہوں نے اپنے دل میں احد کر لیا جب حضرت مریم پیدا ہوئی تھے وہ تھوڑی دسپوائنٹ ہوئی دیکھیں آپ خواہش کچھ کرتے ہیں کچھ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے حضرت مریم جب پیدا ہوئی تو والدہ پریشان ہوئی یہ تو بچی پیدا ہوئی ہے میں نے تو بیٹے کی خواہش کی تھی اور میں سمجھ نہیں تھی کہ اس کو تیری راہ میں آزاد کروں بھی یہ لڑکی اتنی پیاری بچی ہے اور اس کو میں کیسے لوگوں کے پاس چھوڑ دوں یہ تیری راہ میں خدمت کیسے کرے گی ہے تو یہ بات کا ان کو خیال تھا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مریم کو حضرت عیسیٰ کی ماں بنائے گا اور دنیا میں کائنات میں ان کا درجہ کیا ہوا کہ قرآن میں ان کا ذکر ہوا ہے کہ سیدہ پاک اور طاہرہ ان کو کہا گیا تو آپ غور کیجئے کہ اتنا مقام دیا اور اتنے بچپن میں کہتے ہیں دس سے تیرہ سال کی عمر میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حمل ہوا اور پیدا ہو گئے آپ اندازہ رکھائیں دیکھیں اور ان کو کھانے دیئے گئے اللہ تعالیٰ نے بے وقت کے پھل اور فرور دیئے گئے اور ان کو فرشتوں سے بات ہوئی کلام ہوا اس کے باوجود بھی ان کی جذبات اور انسانی جذبات کا ذکر کیا کہ اگر وہ چاہتی تھی کہ میں مر گئی ہوتی مٹ گئی ہوتی بھول گئی ہوتی جبکہ ان فرشتہ بات کر رہے تو انسانی جذبات ہوتے ہیں جب ہم قیفیت میں ہوتے ہیں ہمارے پاس تکلیف ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا یہ ہم کیسے لوگوں کا سامنا کریں گے اللہ کے لیے لوگوں سے نہ ڈالا کریں اور یہ خدبہ دیکھئے پہلا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا خدبہ بیان فرمایا کتنا خوبصورت کلام ہے اور اس میں انہوں نے ایک بڑی بات کی دیکھئے تمام نبوت اور نماز اور زکاة کی بات کرنے کے بعد اور نبوت کا اپنی ذکر کرنے کے بعد کتاب کا اپنی ذکر کرنے کے بعد اپنے آپ کو برکت والا کہنے کے بعد آپ نے فرمایا مجھ پہ یہ حکم ہے کہ ماں کی عزت کروں ماں کا اکرام کروں ماں کا مقام وہ ہے کہ جو کسی دنیا میں نہیں ہے جو اسلام میں دیا ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت رکھئے چاہے ماں کردار میں بہت اچھی نہ ہو چاہے بھی عمل خاتون ہو لیکن ہر نبی اور ولی کے لیے ماں فضیلت رکھتی ہے اس کے بغیر آدمی کی قولیت نہیں ہے والدین کا اکرام بہت افضل ہے اور اس آیت سے ہمیں پتا لگتا ہے اور پھر مجھے ظالم اور سخت گو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا اور پھر اپنے پر انہوں نے سلام بھیجا ہے آیت کو غور سے سمجھیں مجھ پہ سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ پیدا ہونے والا سلامتی ہوتا ہے یا شہر ہوتا ہے جس دن مریں گے حضرت عیسیٰ کی جو وسال ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو آسمان پہ اٹھا لیا لوگ ان کے خلاف ہو گئے ان کو سختی کرنے والے تھے اور پھر جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے انہوں نے کہا مجھے سلامتی ہے نبی اپنے پر سلامتی بھیجتا تو ہم پر حکم ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پہ سلام بھیجو مجھ پہ درود بھیجو اور جتنا خصوصا مجھ پہ جمعہ کے دن تو ہمیں چاہیے جمعہ رات کیوں کہ انفرادی اور اجتماعی طور پہ اس کا حکم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں انفرادی حکم ہے اجتماعی حکم نہیں ہے بکواس کرتے ہیں کیونکہ اس وقت جب حضور نے فرمایا قید نہیں لگائی کہ انفرادی بھیجو اجتماعی بھیجو خاموشتے بھیجو اعلانی بھیجو لیکن ایک دعا ہے جو کہ کبھی رد نہیں ہوتی کسی حالت میں بھیجو چاہے پاک ہو چاہے نا پاک ہو چاہے وضو سے ہو حضور پہ صلاة و سلام بھیجنا سلام نبیوں پہ بھیجنا یہ اللہ کی بھی سنت اللہ نے ظالم فرمایا تو آپ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سلام بھیجنا ہے اللہ تو واحد ہو گئے لیکن فرشتوں کی تو جماعت ہیں اور جماعت کائنات میں سارے فرشتے جن کا کوئی حساب نہیں ہے بے حساب ہے اللہ کی صفح کوئی نہیں جانتا کتنے فرشتے ہیں سب کا ذکر اور سب کی ذمہ داری اور خدمت یہ ہے کہ حضور پہ سلام بھیجیں پھر جب حضور کا وسال مبارک ہوا اب غور کریں کہ حضور کا جب وسال مبارک ہوا تو صحابہ نے جماعت میں آ آ کر حضور کے جس میں مبارک پر درود پڑا صلاة جنازہ نہیں پڑی درود پڑا حضور پر اور پھر اس کے بعد فرشتے ستر ہزار صبح فجر میں اور اثر میں آتے ہیں اور وہ بھی جماعت کے طور پہ آتے ہیں اور جماعت پہتے ہیں حضور پہ سلام پڑھتے ہیں تو حضور کے روزے پر جا کر یا حضور کے دور رہ کر کہ جو ہمارے ہم سلام پڑا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ بیدت ہے یہ بیدت نہیں ہے یہ فرشتوں کی سنت ہے یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ اللہ کے حکم پہ ہم کسی انسان کا حکم نہیں لگا سکتے کوئی آدمی کہتا ہے جی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے دلیل یہ ہے قرآن میں دلیل ہے حدیثوں میں دلیل ہے اور صحابہ کی سنت سے یہ دلیل واضح ہوئی ہے فرشتوں کے بارے میں حکم ہے کہ وہ آتے جاتے اور سلام پھیرتے اور درود پڑھتے رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس بات کو سمجھئے کہ یہ بہت بڑا اہم عقیدہ کا مسئلہ ہے بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دیلے اور نبی بندہ اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکاة کا ارشاد فرمایا ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نے ایک صلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بببت نہیں بنایا اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن ملوں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھے پر سلام ہو جائے یہ مریم کی پیٹے عیسی ہے اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ہے جب کسی چیز کا ارانہ کرتا ہے تو اس کو یہ ہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ اب یہ حضرت عیسیٰ کا پہلا خطبہ تھا پہلی وحی تھی پہلا بیان تھا کہ انہوں نے اس بات کی رد کر دی یہ عیسائیوں کے حقیدے کی کہ وہ اللہ نہیں ہیں اللہ کے بندے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں کوئی یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تھے یا نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے تھے اللہ تعالیٰ کی شاہنشان ہی نہیں ہیں کہ کسی کو وہ بیٹا یا بیوی یا شوہ یا اپنا اولاد یا بیٹری بنائے یہ اس طرح کے باطل عقائد کی بالکل رد ہوئی پھر اس کے بعد یہودیوں کی رد ہوئی جنہوں نے ان کو انکار کیا تو اگلی آیات میں ان کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ پھر یہ اہل کتاب اس میں آپس میں اختلاف میں پڑ گئے اور کچھ انہیں ان کی نبوت سے انکار کیا تو وہ کافر ہو گئے جبکہ وہ اہل کتاب تھے وہ توحید پہ قائم تھے لیکن نبی کی شان میں انہوں نے انکار کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا جس طرح ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں بے عدبی کی تو عدب اولیاء اللہ کا انبیاء اللہ کا رسول اللہ کا اہلِ بیتِ اتھار کا علماء اکرام کا والدین کا یہ بڑی فضیلت رکھتا ہے با عدب با نصیب بے عدب بدنصیب اس طرح کا جلمہ جو ہمارے علماء بفرماتے ہیں اس کو سمجھنی کی ضرورت ہے ہمارے للف لفظ جو ہیں ہمارا عدب جو ہے وہ بہت اہم ہے اس کی اتنی اتنی شدت سے ہم کو احتیاط رکھنی چاہیے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے لیکن ہمارے ان چیزوں کو عام سمجھا جاتا ہے والدین کا اور اگر ہم اپنے اولاد کے سامنے والدین کے ساتھ تلخلامی کریں گے تو بچے سمجھیں گے کہ ان کو حق ہے والدین کے ساتھ تلخلامی اگر ہم اپنے والدین کی ویدبی اور بے اکرامی کریں گے تو بچے بھی ہمارے ساتھ کریں گے تو یہ نہیں امید کر سکتے کہ ہم برا کریں اور بچے اس کو ویسا نہ فالو کریں یہ بہت اہم بہت اہم بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور رسول علیہ السلام اولیاء اللہ جتے بھی ہیں تمام جو لوگ بزرگان دین ہیں یا خصوصاً بالخصوص بڑے ہیں عدب کے ان کو کران چاہیے اور ہمیں ان کا کرنا چاہیے آگے کے آیاتیں رہلے کتاب کے فرقوں نے باہم انقلال کیا سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی بیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے اسمع بہم وابقر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین بھی ہے وہ جت میں ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے مگر ظالم آج سریعی گم رہا وَأَنزِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ہی بھی ہے اور ان کو حصلت و افسوس کے دن سے دراؤ جب بات حیصل کرتی جائے گی اور حیحات و غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں اور اس آیات کو سمجھ کے دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو انکار کیا اور جنہوں نے نبی علیہ الصلاة والسلام کا یا حضرت عیسیٰ کا انکار کیا موسیٰ کا انکار کیا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں میں محشر ان کا براحشر ہوگا اور زمین پر جو بھی ہمارے پاس مال اور مطا ہے یا دولت ہے یا جو بھی ہے یہ سب کی وراثت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ہیں اس کے مالک یعنی کہ اگر ہمیں دولت ملی ہوئی ہے یا اگر ہمارے حالات اچھیں تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے ورنہ تو ہمیں سب انسان ایک ہی طرح سے پیدا ہوتے ہیں سب انسان ایک ہی طرح سے مرتے ہیں سب انسانوں کو ایک ہی طرح کا تین وقت کھانا ہوتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے اولادے اور والدین اور تمام چیزیں دیئیں کچھ کو کم دیں کچھ کو زیادہ دیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جناب میں اپنی اقل اور اپنے فہم اور اپنے ادراک اور اپنی ذہنت سے اس کا اہل ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی زمین کے اور جو اس میں بستے ہیں ان سب کے وارث تو یہ تمام چیزیں اللہ کی وراست ہیں اب اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے اپنے فضل سے دیتا ہے مانگنے سے کہتے ہیں دعا سے قدر بدل جاتی ہے تو دعا جو ہے قدر معلق کو بدل دیتی ہے یعنی قدر جامد جس میں پیدا ہونا مرنا یہ تو ہر ایک کا لکھا ہے جو بھی پیدا ہوگا اس کو موتانی ہے لیکن قدر معلق یہ ہے کہ آنے والی پریشانیاں یا آنے والے معاملات ہیں جیسے حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت مریم دے دی حضرت مریم نے بغیر چاہے جاہا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے لئے جو وہ وقف ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر چاہتے ہوئے اولاد بھی دے دی اور وہ اولاد بھی کیا موجزانہ اولاد دی اور کیا ان کا درجہ اور مقام دیا کہ جن پر سلامتی پیدائش پہ بھی ہوئی سلامتی ان کے وسال پہ بھی ہوگی اور سلامتی ان کے قیامت میں اٹھا جانے پہ بھی ہوگی جیسے کہ ہمارے علم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت چوتے آسمان پر تشریف فرمائے اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب حضور نے میراج میں ان سے ملاقات کی ان کا دوبارہ آنا ہوگا اور وہ اسلام کے لئے دوبارہ کہہ لیتے ہیں دجال المسیح سے جہاد کریں گے اور دنیا میں اسلام کو دوبارہ قاوم کریں گے تو یہ چالیس آیتیں ہو گئیں آج کی اور اس کو اس وقت میں روک رہا ہوں اور انشاءاللہ اگلے اتوار ہم اس کو دوبارہ شروع کریں گے اکتالیسوی آیت سے اگر کوئی صحابہ کوئی سوال کوئی چیز وضاحت چاہتے ہیں تو ضرور پوچھ لیں کوئی غلطی ہوتے ہیں میں اللہ تعالی سے اس کی معافی مانگتا ہوں اور کوئی خیر کی بات ہوئی کہ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور اس کے بعد میں روکتا ہوں آپ لوگوں کو اگر کوئی سوال ہے کوئی وضاحت ہے کوئی میری چیز کی بہتری کرنا ہے یا اس بات میں جو میں نے بیان کی اس وقت جو ہم نے ذکر سنا ہے اس میں اگر کوئی اور چیز کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اپنا حصہ ڈالیں ونہاں پھر ہم دعا شروع کرتے ہیں